برحسن سرابا کوئی نہیں برحسن سرابا کوئی نہیں برحسن سرابا کوئی نہیں برحسن سرابا کوئی نہیں ہم اور آن بڑے 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 مشرسی ہیں کیا سید من کبھی نہیں بھیگا کہ میں پھلے پاک میں شدیت ہو کیرساس تو سمارمان ہو رہی برحسن سرابا کی دیانی آپ مزراب چلد اتا چلد میں فلیپاک میں شیط فرما کر سو بڑے اب میں اس میں پھلے پاک کی ابتدا قرآن ایسیم کی تلاوت سے کرنے جاری ہے زانے مدرم ہمارے دوزروں کا ہمارے اصحاب باری بطیرہ آگا ہے کہ جب ہی ہم برحسن میں فلیپاک میں ایسیم کی تلاوت سے کرتے ہیں تو اس میں فلیپاک کی ایسیم کی تلاوت سے کرتے ہیں ہم اپنے مدرموں کی سنت کو اپناتے ہوئے ہیں اس میں فلیپاک کی ایسیم کی تلاوت سے شروع کرنے جاری ہے میں دعوت سفر لغا تاریل قرآن حضرت حابد و قائلی ایسیم کی تلاوت سے کیوائے اور قرآن حضرت پر تلاوت سے ہم سامن کو محصول کرمائے میں ایسیم کی ساتھ دعوت سفر لغا کہ سناو نقمہ قرآن کی ہم پیدار ہو جائے سناو نقمہ قرآن کی ہم پیدار ہو جائے اندھیروں سے نکل کر صاحبی انوار ہو جائے اندھیروں سے نکل کر صاحبی انوار ہو جائے ہم پر نصر خاری محمد یور صاحب کی لاغ محمد یور صلی اللہ محمد یور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد یور 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 صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 رسول اللہ رسول اللہ نبی 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 میرے نبی کیا ре Desde ہے مرتبہ فالا تیرا یہ جس جدہت کوئی مہنچانی مہنچانا تلقا دیا بری صلی اللہ علیہ وسلم رہے گیا رسول اللہ وسلم رہے گیا رسول اللہ وسلم رہے گیا رسول اللہ وسلم رہے گیا شاہدی اے مہترم آپ کا کوئی محاصل ہی نہیں رکھ کی قسم اے جد میں رسول اللہ وسلم کی مدلی کون ہے مہترم اے جن میں رسول اللہ وسلم کی مدلی کون ہے مہترم اے جن میں رسول اللہ وسلم کی مدلی کون ہے مہترم اے جن میں رسول اللہ وسلم کی مدلی کون ہے مہترم اے جن میں رسول اللہ وسلم کی مدلی کون ہے مہترم اے جن میں رسول اللہ وسلم کی مدلی کون ہے مہترم اے جن میں رسول اللہ وسلم کی مدلی کون ہے مہترم اے جن میں رسول اللہ وسلم کی مدلی کون ہے رسول اللہ وسلم کی مدلی کون ہے یہ شان تمہاری ہے عقا ہر شبری پر پہنچے ہو تُم ہر شبری پر پہنچے ہو زیشان نبی ہے سفرے گن زیشان نبی ہے سفرے گن محراج کا دولا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے حضر رسول مقیمت کون ہے لگے تم سا کون نہیں کوئی نہیں ہے حضر رسول دل کس کو دکھائے چھیر کے ہم کسی آن کا ملاوہ کون کرے دل کس کو دکھائے چھیر کے ہم کسی آن کا ملاوہ کون کرے کسی آن کا ملاوہ کون کرے رحمت عالم تیرے سیوہ ہے رحمت عالم تیرے سیوہ تُم کھیوں کا مصیحہ کون نہیں کوئی نہیں ہے حضر رسول مقیمت نہیں کون ہے لگے تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں عیبت میں رسل خیرات محمد سے پاکر کس ناز سے کہتے ہیں مند دیل خیرات محمد سے پاکر کس ناز سے کہتے ہیں مند دیل کس ناز سے کہتے ہیں مند دیل دکھیوں پہ کرم کرنے والا دکھیوں پہ کرم کرنے والا خیرات محمد سے پاکر کوئی نہیں کوئی نہیں کس ناز سے پاکر کوئی نہیں کوئی نہیں ایمت میں رسل ماں کی مددی کون اید میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ربی رسول اللہ وسلم لے کیا نبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا مجھا دکھیں آقا مون مزروں پہ چڑھیں دیکھ کے دلوار تیاراں تیرے قدموں میں پھرے غیر کی پھوکر پہ نڈاں چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑے کسٹ کا تیرا ملتر کے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم لے کیا رسول اللہ وسلم لے کیا نادر پاک کے حصالت کمات کریں ایک بھی لفت ہاموشنا رہے ہیں اور جو نوجوان وہاں اس مسجد میں جو حاضر ہے ٹیوال سے ٹیک لگا کرکے بیٹھے ہیں وہ مرائے کروں قریب آجائیں جو خزور ہے وہ ٹیک لگا ہے جب سلے گا مگر جو نوجوان کو قریب آجائیں ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں بولے دے دے ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں بولے دے دے ان کا منگتا ان کا منگتا ان کا منگتا ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دے دے ان کا منگتا ان کا منگتا وہ جو منگتا ان کا منگتا نہیں بولے دے دے ان کا منگتا یہ حوالے مجھے رسوا نہیں بولے دے دے ان کا منگتا ان کا منگتا اور وہ جو منگتا ان کے منگتا ان کا منگتا ان کا منگتا وہ بردہ کوشید پھر ہر حیم سب کے ہر حیم ملتی کرتے وہ بردہ کوشید سب کے ہر حیم ملتی کرتے وہ بردہ کوشید کہ میرے درموں میرے درموں کا تماشاں ملتی کرتے ملتی کرتے جرموں کا تماشاں ملتی کرتے ملتی کرتے ملتی کرتے ملتی کرتے ملتی کرتے ملتی کرتے کہ مجھ کو دیدارم دیدارم نہیں ہوتے دیدارم مجھ کو دیدارم دیدارم نہیں ہوتے دیدارم ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہوتے دیدارم اور اپنے ملکتا کی پہرشت میں رکھتے ہیں ہمیں اپنے ملکتا کی پہرشت میں رکھتے ہیں ہمیں ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہوتے دیدارم ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہوتے دیدارم ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہوتے دیدارم یہ حقال مجھے رسوہ نہیں مولے دیدارم یہ حقال مجھے رسوہ نہیں مولے دیدارم اپنے ملکتا کی پہرشت میں رکھتے ہیں ہمیں 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 موسیقی بھی نہیں مانگلے والا تیرا نہیں سنتا بھی نہیں مانگلے والا تیرا بھی نہیں مانگلے والا تیرا اور کچھ بشر کون کے ناتے تجھے غدسہ جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے جانے جن کی عوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے جانے پرشوالے تیری شوق 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 رنگ پستوں سے گنامی گئے پرشتہ ہے مہار یہی دبلی اور جوانی کے بتائے مقصار اب خوڑا پی میں خدا را ہمیں یوں در سیدٹا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی دھوکر پہ گھڑا جنگیاں کھا پہ کاما چھوڑ کے سدکا تیرے ٹکڑوں پہ کاما چھوڑا جنگیاں کھا پہ کاما چھوڑ کے سدکا تیرہ جنگیاں کھا پہ کاما چھوڑ کے سدکا تیرہ اور دو جو چاہوں گا آپ سے کہ نظر اوشان کے نبی ہے یہ میرا حرب غریب ممبر پاس پہ لڑتے رہے آخ اسر میں ختیم یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھے تو نصیب میں تو مالک ہی کروں گا یہ وہ مالک ہے کہ حبیب میں تو مالک ہی کروں گا یہ مالک ہے کہ حبیب میں تو مالک ہی کروں گا کہ حبیب میں تو مالک ہی کروں گا کہ حبیب میں تو مالک ہی کروں گا موحبن میں نہیں میرا خیرا یعنی محرم موحبن میں نہیں میرا خیرا موحبن میں موحبن میں سبنا ہوتھی اچھی حضاظ کیا نا تی وصول سے ہم سر ہو مشوش کر دیتے سازنوں ترم ترم اب نا تی وصول پریش کرنے کے لیے میں دعوت سفنوں گا میرے براد بربلے باقی مدینہ واسف شاہد حضرت انباری محمد محور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئیں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سامنے کے برمکن اور بجگہ نمائے لگس میں بطمی نبی میں چھوک کر رناتے سنائیے بطمی نبی میں چھوک کر رناتے سنائیے ہم رندگو شراب محبت پلائیے اور اتنا پلائیے کی پرشیائے دشنگی آئے بھول بھولے مدینہ نشی پلائیے آئیے دورا اپنے آئے بھولے محمد محبت پلائیے نعرے تکیم نعرے رسول نعرے رسول آہ رہی ہے تکیم آہ رہی ہے آہ رہی ہے تکیم السلام عالیہ ورحمت اللہ وبرکاتتو War Wir علیہ السلام علایہ رسول اللہ علیہ السلام علیہ حبیب اللہ صلات و سلام و عینکہ یا نبی اللہ و علا آنکہ و اصحابی کم یا نور اللہ صل اللہ و عینکہ و سلام ہم شبنیوں کا مقدر ہے و ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے 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 پی اگر کوئی میرا اپنی خود پر شوق سے خود پڑھتا ہے میری طرف خود بچے ہو کر دودھے پاک پڑھتا ہے تو میں اس کے خود کو خود سنتا ہوں یہ ہمارے خود کی شان ہے یعنی ہمارا یہ حوالی ہے کہ ہم جہاں سے اپنی کارے ہمارے خود سنتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں دعا کر کے اطلاع میں کسی حقیلی پر خود دارے ہیں شاید نے کسی حوالے سے کسی حقیلی کو بیانش کردے کے کلام دکھا ہے رام کی کوئی طرف پر چاہتا ہوں کوشش اور امید رہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بہتا ہے ضرور پڑھیں گے بڑھ کے لاؤں جہاں بھی ہو وردی سے دون سلدہ سلدار سنتے گئے سلدہ سلدار سلدار سنتے گئے سلدہ سلداری نہ سنتے گئے بسے دیوار سنتے گئے میرے سلدار سنتے گئے میرے سلدار سنتے گئے میرے سلدار سنتے گئے میرے دل کے خرق پڑھیں گئے میرے دل کے خرق پڑھیں گئے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں سنتے ہیں اس کا سنتے ہیں میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں موسیقی 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 کہ اس دربار میں جتنی بھی مردبہ حسول کو پکارا جائے جتنی بھی مردبہ حسول کی دربار میں حاصل ہوا جائے حسول اپنے اس دربار میں آنے والے حفظ کو پبھیل ہی نکار دے جتنی مردبہ آنا ہے اتنی مردبہ اس کو نواز دے گے یہ ہمارے حسول کے شان ہے اسی شان کو بہر کرتے ہیں شاید میں صدقے جاؤ انہ کی رحمت اللہ علیہ دی پر میں صدقے جاؤ انہ کی رحمت اللہ علیہ دی پر میں صدقے جاؤ انہ کی رحمت اللہ علیہ دی پر میں صدقے جاؤ انہ کی رحمت اللہ علیہ دی پر میں صدقے جاؤ انہ کی رحمت اللہ علیہ دی پر میں صدقے جاؤ انہ کی رحمت اللہ علیہ دی پر میں صدقے جاؤ انہ کی رحمت اللہ علیہ دی پر میں صدقے جاؤ انہ کی رحمت اللہ علیہ دی پر میں صدقے جاؤ انہ کی رحمت اللہ علیہ دی پر میں صدقے جاؤ انہ کی رحمت اللہ علیہ دی پر میں صدقے جاؤ انہ کی رحمت اللہ علیہ دی پر موسیقی 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 سدا سرکار سنتے ہیں سرکاری میں سنتے ہیں بس دیوار سنتے ہیں برے سرکار سنتے ہیں سرکار سنتے ہیں زرکار پیاس محشر میں بچائیں گے مدیدے والے پیاس محشر میں بچائیں گے مدیدے والے چام اور سرکار پیلائیں گے مدیدے والے اور میرا تعویٰ ہے اجانا ہی اجانا ہوگا میرا تعویٰ ہے اجانا ہی اجانا ہوگا جس کھڑی قبر میں آئے گے مدیدے والے جس کھڑی قبر میں آئے گے مدیدے والے چالے مدرم جس خطیق کا اگزار تھا تو ہمارے اور آپ کے ترمیدے والے اپنے آئے میں محمد خلیقہ شیخ اسلام عالمین حضوران فادل نشان بائیت فاقیہ حضرت الرحلہ حضرت الرحلہ بھولان محمد صاحب اللہ شفیل تصاوی کو مدید سے ہر لوگا کہ حضرت رحلہ اپنے اقضاء بن آیا سے ہم سامن کا پھول پھول رہو جلہ فرمائے آئیے مران اپنے اقضاء کی محمد غزو دارت اقضاء کے نارے تقبیر نارے تقبیر نارے نسالت نارے نسالت جشنِ سید احمد قبید نفائی نارے تقبیر نارے نسالت نارے نسالت نارے تقبیر نارے تقبیر نارے تقبیر نارے تقبیر جن کا نام لوں کو یہاں کر کے گل بوشی کی رسم کو تم قدر کریں صدق علامہ مولانا خلقہ اسلام علیہ السلام غلام مسئلہ عصرقی صاحب کی گل بوشی کے لیے میں تاوہ تمہار سید قرآن باوہ سے آبائیں اور آپ کی گل بوشی کریں نعرہ تبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سید قرآن باوہ کی گل بوشی کے لیے میں مولانا مرتضی صاحب جو یہاں کے قدیب و امام ان سے بجائش کروں گا کہ آئیں آپ کی گل بوشی کریں نعرہ تبیر نعرہ رسالت فیضان اہل بیج جناب مولانا مرتضی صاحب کی گل بوشی کے لیے نعرہ تبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جناب انور صاحب کی گل بوشی کے لیے میں عبدالعزیز بھائی سے گل بوشی کریں کہ آپ ان کی گل بوشی کریں نعرہ تبیر نعرہ رسالت اور سجد شاکت علی باہد کی گل بوشی کے لیے شاکت علی باہد کی گل بوشی کے لیے گلام صاحب کی بجائش کروں گا کہ وہ آپ کی گل بوشی کریں نعرہ تبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالتون نعرہ رسالتون موسیقی 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 سیدنا اتشاہ سیدی سندی مولائی سید احمد قبیل فاری علیہ الرحمت و علیہ الرحمت کی باردہ ہی ناز میں اپنی عقیدت و محبت کا نظر انی خروف سپیش کرنے سے کر لے آئیے ہم سے مل کر اپنے آقا امولا دو معالم کے دادا شرن شاہی کون مقام دستگیل دوم جہاں چار اصلا سے دردمندہ اور راحت جان عاشقا سرور اسی میں عارفاں احمد مفتار مائی بیکل دگار شاہ فیلوز شمار حبیب فروردگار سید عبد قرار دن بدے خذا کی بہار حضور شفیع المسنبین خاتم نبیین راحت العاشقین رحمتا للعالمین محب الفقراء محب الغرباء محب الیتاماء محب المساکین سیدی سقلین نبی الحرمین امامی قبلتین بصیر دنافدگار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ سلم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید بجش ممالی رسول اللہéc محفیل ملک اللہی صلاح امدہ علمتن بی دوام ملک اللہی وکمان تحب و تقوی امدہ سلیع ری صلاح امدہ سلام علیقے یا رسول اللہ سلام آسکتا نظر کو دھامے زبان سے زبان کو دھامے نظر سے اکرام کرتا ہے زبان کو دھامے نظر سے اکرام کرتا ہے تمہارا پنگا عجب احتمام کرتا ہے تمہارا پنگا عجب احتمام کرتا ہے جو کام ہو نہ سکا تبسیوں سے بھی انور جو کام ہو نہ سکا تبسیوں سے بھی انور محمدِ عربی کا گلام کرتا ہے قدسیوں سے بھی انور محمدِ عربی کا گلام کرتا ہے اور فضلِ ربانی کی ایک تنویر ہے احمد قبیر فضلِ ربانی کی ایک تنویر ہے احمد قبیر دینِ حق میں حق کی ایک تنویر ہے احمد قبیر فضلِ ربانی کی ایک تنویر ہے احمد قبیر دینِ حق میں حق کی ایک تنویر ہے احمد قبیر وائزِ دینِ نبی وائزِ دینِ نبی سرماعے اہلِ یقین مصطفیٰ کے دین کی جاگیر ہے احمد قبیر مصطفیٰ کے دین کی جاگیر ہے احمد قبیر عارفوں کی سلطنت کا تاج زیبِ صدحہ عالمانِ حق کے وہ ایک پیر ہیں احمد قبیر عالمانِ حق کے وہ ایک پیر ہیں احمد قبیر وہی اندازہ کر سکتا ہے ان کے سورِ بازو کا نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں نقام آتی ہے تجبیریں نقام آتی ہے تحریریں جو وہ ذاتِ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے سنجیریں کی محمد سے وفا تو کٹ جاتی ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لا خوکر ہوتی رہے ہیں ایک بار اور نبیلال اللہ کی بات احمد قبیر دین آفر شمالی جی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی اس عظیم نعمت پر ہم اس کا بے شمار و بے انتہا شکر آدھا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی عمت نے اور اپنے مخدبین کے چہنے والوں کی سب میں پیدا کرنایا ہے آج کی یہ مقدس مقدم سرہ باقس جس کا تعالی ہے قبیر الاولیاء امام العارفین قدوت السالتین ضدت القیاء شیخ الاسفیر حضرت الشیخ ہے سیدنا عارف کبیر السید احمد قبیر رفعی رضی اللہ عنہ کی ذات والا سفات کے ساتھ ہیں اس ہمہ ہمی کے دور میں دور میں مشکولیت کے اوقات میں سے محبوب کی جو حفظ آپ حضرات نہ نکالا ہے اللہ ترکل عارفین کے محبوب کی یا احمد سجاری کوئی اس مجلی سے باق میں حاضر کے لئے یقین بھی ہمارے لئے بہت ہی سعادت کی بات ہے خدا عیس الجلال کہ ان تربین اور محبوب تقیل بندوں کی یہ جو محفلیں اور مجلس ہیں منقب ہوتی ہیں تو الحمدللہ مجلس ہیں خیر جو اولیاء کاملین کی سجائی جاتی ہیں اور اللہ کی مقربین اور محبوب بندوں کا جو ذکریں خیر کرنے کے لئے جن محفلوں کا یا بات ہوتا یہ محفلیں بغیر تعایدِ الٰحی اور بغیر توفی کے ربانی کے نمسے نہیں میں سب سے پہلے مبارک بات پیش کروں گا اس گروپ کو جس کا نام ہی فیضانِ اولیاء ہے جس میں اولیاء کرام کے فیضان کے حصول کے لئے بسم اللہ پیدا ہم اس سلسلے میں خیر دعا تو مومن کے لئے ضروری ہے کہ مومن کا ہدھیار بھی ہم دعا بھی کریں گے مولا تعالی اس میں جس گروپ کو گروپ بھلوں کو استقامت نصیب فرمائے مگر حق بات اور سچی بات یہ ہے جو اللہ کی حبیب صلی اللہ تعالی عریض ہے جب ہوتا 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 اچھ سی بندے سے محبت حرماتا ہے تو اسے اپنے محبوبوں سے قریب کر دیتا جاتا ہے جب اپنے رسول جلال کسی بندے کو اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہے تو اس بندے کو اپنے مقربین کی مجلسوں کے قریب کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاہت ہم ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مجلسیں صدیتی ہیں وہاں وہاں خدا کی رحمتوں کا نزول اے شاہت میں گوب ربانی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں فیضان اولیاء گروپ والوں نے خدا کی رحمتوں کے نزول کے بہانے ڈھونڈ لئے آپ کو جب رحمت اللہ کی ضرورت پڑے کسی ولی کے ذکر کی مجلس لے جارو خدا کی رحمت میں اللہ علیہ وسلم اور اس میں آج کی محفل ہے جن کا مقام بلیوں میں اولیاؤں پہ ایک عظی مشہار مقام اپنے دہر کے اولیاء ان کے زمانے کے اجلہ اولیاء اکرام جس کی تاہیر میں رتب الوشان بڑے بڑے بیر جن کی بارگاہ کے خوشہ چین بڑے بڑے مشارق جس کی بارگاہ میں حاضری کو شرب و سعادت سمجھے بارگاہ اس بارگاہ والے کا نام سنگر احمد قبی کا پاہی ہے سرکان احمد قبی رفاہی ربی اللہ تعالی بڑا مطا یہ قبیر جعب کا لطف ہے صوفیہ فرماتے ہیں اس زمانے کے اولیاؤں میں سارے ولیوں نے متقبی کا طور پر اس بات کو تسلیل کر لیا تھا کہ ہمارے زمانے میں جو صوفیوں کا تاجور ہے اس کا نام ہے مطبی اولیوں کے اتفاق سے یہ لقب احمد اولیوں میں قبیر ہیں احمد اولیاؤں میں قبیر ہیں صوفیوں میں قبیر ہیں عالموں میں قبیر ہیں عالموں میں قبیر ہیں اس ہے ہمارے کرامتوں میں صاحبِ کرامات اولیاؤں میں قبیر ہیں یعنی جو اخر مرتبے میں سب سے قبیر ہیں اسے احمد قبیر ہیں جو احمد قبیر جس کو خدا نے سراپا قبیر بنایا جس کی شان خدا نے اتنی عرفہ و عالہ بنائی ہو آپ یقین میں سرکار سیدنا شاہ احمد قبیر نے خواہی رضی اتباہ و تعالیٰ ہمارا ایمان یقین ہے کہ آج ہم نے یہاں ان کی مجلسِ ذکر سجائی ہے اور وہ وہاں ان میں عبیدہ سے ہم پر اپنی کی جاہے کرام کو جبائیں آج ہمارا ایمان یقین ہے ہم اس مجلسِ پاک میں موجود ہیں جو بلیوں میں سلطان ہوئی جو قطبوں میں قطبہ لگتا ہوتے ہیں جو روحاس میں قوسِ معظم کا ترجہ رکھتے ہیں جو صوفیوں میں اسفیاءوں اور عقیاءوں کے سلطان نظر آتے ہیں جو بلیوں میں امام الولیاء نظر آتے ہیں اور جو قرصائبِ قراماتوں میں سب سے اکبر نظر آتے ہیں وہ سیدہ اللہ احمد قبیل رفعی آج جون کی مجلس جو ہم نے سجائی دے یقین مانے یہ ہمارے لئے دنیا اور آخرت کی بلائی کے ذمہ دار ہے یہ ہمارے لئے دنیا اور آخرت کی بلائی کے لئے یہ بہت بڑی نعمتِ رکھانی ہے میں آپ کو بتا جس ولی کو ہم یہ جانتے ہیں اور الحمدللہ ہمارا ایمان ہے جس کے بارے میں ہمارے ایمان سن نیت کی جان اہلِ ایقان و الفان کی پیچان سیدنا الشاہ امام احمد رضا خان مردنہ اللہ علیہ رحمت جس ساب کو غوصے آزم کہتے ہیں وہ ساب جس کو قبول اقتاب کہتے ہیں وہ ساب جس کو نقیب الافراد کہتے ہیں وہ ساب جس کو سلطان مرائے کہتے ہیں وہ ساب جس کو بازے اشاد کہتے ہیں وہ ساب جس کو پرطوی مظہرِ جمالِ محمدی کہتے ہیں جب محطن مشیدیت پر وہ جلوہ آف رول ہو تو اہلِ زمانہ جس کی مشیدیت کو قبول کر کے میرے امام فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا دیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا دیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہے دلوہ دیا وہ کون ہے کون سے آدم رضی اللہ قرآن کی ذاتے والا صفاء جن کو ولیوں میں سردان الولیاء قطبوں میں قطب الابطاب سردوں میں نجیب الاخرار جن کی شان صوفیوں میں جن کی شان متقیوں میں امام ملت کیا ہو جس کے بارے میں میرا امام یہ کہے قوس اعظم امام ملت کو کا ونو کا جنو اے شان دلت پر ہاتھ ہوگا وہ قوس اعظم جن کو کا ونو کا کا امام ہے وہ قوس اعظم جس کے شان و کرامت کو اولیاء کیا دلے میرے آقا امام مہد سنت فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا دیرا جس کی شان کے بارے میں اعظم کہتے ہیں آنکھ کو سنت فرسل کی رفعات اس سنت کی بلندی اس سنت کا مقام کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے دلوہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے دلوہ تیرا قوس اعظم اور عالی عدد فرماتے ہیں اس کی تقویے کی مشان ان کے اتقا کی شام ان کے ذوق کی بلندی ان کی پڑے عزقاری کا مقام وہ امام التقاور مکا ہے وہ امام التقاور مکا ہے اور جب بہت سمجھنا چاہاں تو کچھ سمجھ رہا ہے عرض کرتے ہیں آنکھوں سے آزم ان کے تقویے کو ہم نہیں سمجھ سکتے بس اس ساتھ سراپا کچھ سکو کر جاننا ہے تو سرکی طرح جان لو کہ اب تک قادر جلو ہے شانِ قدرت کا نام ہے جس کی سمجھ میں قدرت آ جائے وہ قادر کو سمجھے اور قادر سمجھ میں نہیں ہونے والا یہ قادری شان ہے یہ قادری منصف ہے یہ قادری مقام ہے یہ اُس سے آزم ہے جنہوں کا یہ درگا ہے یہ تحریف حالی ہم کیا تحریف کریں ہمارے امام فرماتے ہیں مجھ سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلتِ ذرولِ پشتاروں کے انشاء فرماتے ہیں اللہ حضرت عزقہ دے بارگاہ پاک میں اس نشانی کے جو سکھے ہی بارے کا حشر تک میرے گلے میں رہے پڑتا دے رہا تو حسینی حسنی کیونہ محیبی ہو اچھے ظلمت میں بہرائے رہے پڑتا دے رہا اس باردشے والا شان کا مقام ان کی رفعات ان کی بلندی ہزار عروج اور ہزاروں رفعاتوں کے باوجود مسندِ ارشاد بھی لغافروز ہیں اور پھر سرکالے کو اسے دلانی اپنے گلاموں اپنے خداموں اپنے مریدوں اپنے خلفاء کے ترمیان مدلی صدی ہے اور ارشاد فرماتے ہیں انکان عبداللوہیتار متمکناً فی مقام العبودیہ بے شک ہمارے اس زمانے میں اللہ کا ایک بندہ ایسا ہے جو مقام عبدیت پر فائز ہے کونکل ارشاد فرمانے کے سرکالے روح سے دلانی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ جنہوں نے کبھی یہ فرمایا تھا قدمی حادی ہی علاقبتی بلے والی اللہ گوئی شاہ فرماتے اللہ اللہ کانا للمہیتارا عبدالل متمکناً فی مقام العبودیہ بے شک اللہ کا ایک بندہ ایسا ہے جو مقام عبدیت میں متمکنا ہے عبدیت کے مقام پر اس کی شانی ہے اس کی شانی ہے ایہا بہو اسم مریدو منا نشکیا ویوسکتے تو اسم مریدو منا سوادہ وہ اپنے مریدوں کے نام کو بدنصیبوں کی جماعت سے نکال کر سعادت مندوں کی جماعت میں دادے کر دیا بہو سلطان و احمد قبیر وہ ہے احمد قبیر سیدی سلطان احمد قبیر یہ کون فرما رہے ہیں غوث جیلانی فرما رہے ہیں جن کے مقام اور جن کے منصف کا ذکر سرکار غوث جلی نے یہ شاہ فرمایا ہے وہ واقعہ تو آپ نے سنایا ہے بار بار جب دست اکدس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ملکہ دے اکدس سے ظاہر ہوا اس کا ذکر گوشے پاہ فرمایا اس کا تذکرہ سرکار غوث جلی نے فرمایا حضرت غوث پاہ فرمایا بے شک اس مجلی سے قدس میں میں موجود تھا جب شاہر کا احمد کے لیے میرے جدہ آلہ نے اپنا ہاتھ دکھانا تھا آلہ اس مجلس میں میرے جدہ آلہ نے اپنا دست مبالت دکھانا تھا آپ کے خادم حضرت شاہ علیم موہم علیہ الرحمن وہاں سنویں بیٹھے ہوئے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا سیدہ شاہر حبدالقادر اے غوث جلانی یا مرسید ہے میرے سردار کیا اس وقت جب شیخ احمد قبیر رفائی رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے جب اللہ کے رسول نے دست کرم نکالا تھا تو کیا اولیاء رضیال رضیال اللہ جو بڑے بڑے اولیاء ہیں کیا ان ولیوں نے اس پر رشک نہیں کیا کیا ولیوں کو اس پر رشک نہیں آیا کہ اولیاء اگران کی موجود دیم ہے حضرت شاہر احمد قبیر کے لیے مصطفیٰ نے اپنا دستے ناج جب اپنے ملکہ دیا در سے نکالا تو اولیاؤں کا کیا معاملہ ہوا ہوگا تو حضرت دعویٰ سے ارشاد فرماتے ہیں اے شیخ حضیٰ بن مرحول یقین مانے اولیاء تو اپنی جگہ ہیں ارداد اپنی جگہ ہیں نکباب نی جگہ ہیں نجباب نی جگہ ہیں نوے ہزار عاشقان جمال احمدی کے عاشقوں کا حجوب ہے اس میں ستر سترہ سو علیاء کاملی موجود تھے مگر ملیوں کے رزق کی بادلی ہے احمد قبیر کی اس شان پر آسمان کے ملائکہ کی رزق کرتے ہیں ملائکہ اے اردو سماپار ملائکہ اے اردو فرس حضرت احمد قبیر کے اوپر رزق کرتے ہیں دوستو جن کی بلندی مقام کا خطبہ جن کے مقام و مراتب کا خطبہ بڑے بڑے اولیاء تبیر بڑے حضرت خضر علیہ السلام حضرت عبالعباس سیدرہ قلیہ ملکان حضرت خضر علیہ السلام جو مجری سے گوث عظم کے حاضر باش رہے سرکاری غوث جیرانی کی مدلس پہ حاضر رہتے اور پھر آپ کی یہ شام تھی اور آپ یہ فرماتے تھے دنیا کے ہر ولی سے گلتے اور سارے علیہوں کی مدلس پہ جاتے اور جاکہ ہر ولی کو یہ پیغام پر سناتے کہ اے ولی بغداد پہنچو اور بغداد میں سلطانہ بغائر تازدارہ اتقاہ غوث عاظم شیط اسلام مہی الدین تل قادر دیلانی کی مدلس پہ حاضر ہو جو اس مدلس پہ حاضر ہوتا ہے وہ خدا کا محبوب ہوتا ہے نارہ تطبیر نارہ رسالت بہضان غوث عاظم بہضان سید احمد قبیل پائی جو اس مدلس میں رہے وہ خدا کا مہبوب یہ بہت سکی مدلس کا ذکر ہے جس کا ذکر حضرت 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 علیہ السلام فرماتے ہیں مریدہ سرکاری دوسر پاک فرماتے ہیں اے اہل بغداد اے اہل بغداد اے میری مدلس کے حاضری لو اے میرے خطاب کے سامعی لو تم سعادت کے لئے ادھر دھر نہ جاؤ احمد قبیل کی مدلس میں جاؤ احمد قبیل کی مدلس میں اس لیے کہ جو اس مدلس میں جائے گا ویقیناً سعادت مدل ہو جائے گا دوستو ہمیش باہت پر ناسک ہے وہ زمانہ نہ ملا وہ وقت نہ ملا وہ دہر نہ ملا وہ مدلس نہ ملی آج کی اس مدلس بہامن کی مدلس تصور کرتے ہیں آج کی اس مدلس کو ہم نے ان کے نام پر صدا رہا ہوئے اے یقین اللہ جو اس مدلس میں آئے گا وہ پتل نصیب لائی ہوگا وہ دہر نہ مقلود ہوگا وہ بارگاہ جس بارگاہ کو اس سمانے میں بڑے بڑے اولیاء وہ دور ہی مجھ میرا دور تھا جس دور میں بڑے بڑے اولیاء کاملین موجود تھے یہ آدمی بغداد محلنہ میں امیع عبیدہ میں اولیاءوں کی ایک جماعت ہے جو اس دور میں دین حق کو پھیلانے کا کام کرنا ہے آپ جب تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سمانے میں جس سمانے میں غوث جلی کا جہور ہوا اس دور میں جس دور میں شاید احمد کبیر رفائی رضی اللہ حضہ ہوتا ہے آدمی سور میں تشریف لائے کتنا سلمت بھرا دو کتنا تاریخ دو کتنا گمراہی بھرنا دو اس کے لئے اس سمانے کی ظلمتوں کو مٹانے کے لئے نور آئین رسول غوث جلی کو مجھنا پڑھنا اس سمانے کی تاریخیوں کے خاتمے کے لئے خدا قدیر عبدالقادر جیسا مہیو دین پہلی جو اپنا ہاتھ دے اور اس اشارے اور سہارے سے دین کو زندگی میں بڑے بڑے احمدیاء حضرت شاہ علی بن حیدی رضی اللہ تعالی حضرت شاہ عجیب المشافر رضی اللہ تعالی حضرت شاہ منصور بتائے ہی رضی اللہ تعالی سیدنا حضرت شاہ عبدالرزاق حسنی رضی اللہ تعالی حضرت شاہ شاہ علی بن موہد رضی اللہ تعالی یہ بڑے بڑے اولیاؤں کی جمع اس علاقے ہی راک میں دینِ مصطفیقی کو چلانے کی خدمتوں پر معمول ہے اَلْقُلْ خدمتوں میں جو سب کا سلطہ رہے اس کا نام احمد طبیلِ فاری آپ تاریخ کو اٹھائیں اور پڑھیں یہ ہماری یوں سمجھئے کہ ہماری سعادتوں کی قوی ہے کہ ہم بجرگوں کی تاریخ نہیں پڑھیں یہ ضروری ہے کہ ہم اولیاء کی تاریخ پڑھیں ہم بلیوں کو پہچھانیں ہم بجرگوں کی ماربت حاصل کریں بہت خدا کے محبور ابھی پچھلی سترہ جماعب الہولہ ایک عظیم شاید کا یومِ غرص اس دنیا میں منایا گیا جانتے ہو کون ہے سیدنا شایف بگی عدید احمد زندہ شاہدار جس کو خدا نے چھے سو سال سے زیادہ عمر ادا پڑھمائی ہے جو دنیا کے کونے کونے میں گھومے ملے اور جو دن کا مشن تھا جہاں ہمارا قدم بہا نبی کا مشن تھا ان کا ایک عظم ان کا حوصلہ ان کا یہ ارادہ تھا ہم جہاں جائے میرے مستفا کا بیغام بہتا ہے ان کا ایک عظم تب کو کھو میں سالی کائنات میں گھر بار چھوڑا سنسار چھوڑا بار بچوں کو چھوڑا آلو اور آراد کو چھوڑا احباب کو چھوڑا اس لیے اس لیے کہ یہی لوگ ہیں جس گھر سے دیر نکلا ہے یہی لوگ ہیں جس گھر سے دیر نکلا ہے آخری بات بتاؤں ان کے پہلے نے دین بچایا ہے اور اس پہلے کے بعد واروں نے دین کو پھیل آیا ہے وہ تاریخ سمانہ جس سمانے میں اسلام کا وہ اتحاس جس کے بار آج بھی چیک چیک کر دعوت دیتے ہیں مجھے پڑھو اور مجھے جانو کہ رسول کے دیتولے دیر کو بچا لے کے لیے کیا کوئی بڑھو وہ دور اس دور کو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دیل ہم تکیوں نہیں پہنچا یہ جو ہم نالے رکھاتے ہیں نہیں چھوڑے گئے یہ جو ہم زور زور سے چھلاتے ہیں فلا قدامن واؤس قدامن خاجہ قدامن مقوم سمنا قدامن سلطان احمد طبیر قدامن زندہ شمدان قدامن سرکان ایدروز قدامن کبھی جا کے کھرے رہا ہو اس بلند پیرے پر اور کبھی سر دکھا کر اس بارگاہ میں بہادہ برس کرنا حضور سب کچھوڑ چھاڑ گئے سب کچھ ترک کر کے وطن چھوڑ دیا رشتہ داروں کو چھوڑ دیا جائے دادے چھوڑ دی ملکیت چھوڑ دیا مال چھوڑ دیا آلوالا کو چھوڑ دیا بھرود میں آباد ہونے کی وجہ کیا ہے تو پتائیں گے میرے رسول کی امت کے بھج کے ہوئے لوکوں کو نبی کا صحیح پتہ بتانے کے لیے آجائے جلوس کا درماغ میں آباد ہونے نارا اے پپیر نارا اے رسالت جشن سید احمد قبیر فاری وہ اولیاء جو طریقت سے پہلے عالم تھے تصبف وہ تو ماں کے پلکی سے عالم تھے ماں کے شکمدی سے اولیاء تھے مگر بیدہ ہوتے ہی جن سے کرامتوں کا اظہار ہوا ہوا ہوتے ہیں ماں کے شکم میں جو اپنے والدہ سے باتیں کرے وہ اولیاء وہ اولیاء جنہ اولیاء تو خدا رہے ماں کے ازاد ہے صوفیوں کا امام بلایا ہو دعا ہو لیا جو صالحقین کا پیشوا پیدا ہونے کے بعد لہو ماں کے شکم میں صالحقین کا اجدہ آج ہم جس کی مجلش میں آئے ہیں دو چند باتیں میں اس سلسلے کیا اس کی ضرور کروں گا مدلی سے صالحقین کو سجانے کا مصد صرف یہی بھی ہے کہ ہم ان کی کرامتیں بیان کر دیں صرف ان کے بات آیاں بیان کر دیں وہ بہت بڑے چھوئے ہیں یقیناً جو بھی خدا کے ولی ہیں وہ بہت بڑے کون کی بڑا کس کی آشان کو تو رو جائے کہ خدا نے کس کو کتنا بڑا بنایا مگر خدا نے اشعات فرمایا انہا درمکم عند اللہ یفقاکم تم میں بلا وضعے جو خدا کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ ملتقی بہت چاند خدا نے بخائینا جس کا تقوی جتنا بڑا وہ خدا کا اتنا بڑا بنایا سرکار کو اسے قریر ساتھ فرماتے ہیں جس کی شیرت میں شیرتِ رسول سما جائے اور جو جتنا زیادہ قربے رسول ہوا گا وہ اتنا ہی جیدا قربے خدا بنایا خدا کے قریب ہونا ہے رسول کے قریب ہو جاؤ خدا کے قریب ہونا ہے شیعتِ رسول کے قریب ہو جاؤ خدا کے قریب ہونا ہے انتباہِ رسول کے قریب ہو جاؤ ان اولیاؤں نے دنیا میں گھوم پھیر کر کے اس مشن کو زندہ جیدے دی کہ اگر خدا تک کوئی وجہ پہ رہے ہیں تو رسول کی شیرتِ دیکھو جاؤ ہم جس کی مجلس میں ہیں آپ جانتے ہیں جو اہلِ تصورت ہیں سوفیاءِ کرام سے محبت رکھنے والے ان کے نفسے قدم پیچھلنے والے یہ جو طریقہ تھے یہ بھی شریعتِ مطاہرہ سے کچھ ہرگی ہے کچھ ہرگی ہے یہ ایک ہی ہے بے دنی کے ساتھ آپ عبادت کر لیں نا پڑھ رہے ہو جائے ہیں دل لگا کے پڑھیں خلو سے پڑھیں دل جمالی کے ساتھ پڑھیں اپنے آپ کو باقی ربانی میں حاضر سمجھ کے پڑھ لیں یہ ہے تصورت یہ یہ تصورت یہ تطورت ہے وہ شریعت سے الگ نہیں ہے اسی پیغام کو پہنچانے کے لیے سرکھارِ اہلوم بھروج میں اسی پیغام کو پہنچانے کے لیے سرکھار سے یدنا بابا ریحان یہاں تشریف ہائے اور وہ محدثِ بھروج جس کو زمانہ بابا اسحاق کے نام سے جانتا آج بھی اس کے تنموں میں بارڈنگ خائد ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ یہاں آئے تھے یہ سرک پیری مویدی کرنے میں ہی آئے تھے یہ ساہیل کے ساتھ بات ان کو بھی سہا کر رہا ہے جو اصلاح پہ چل پڑے بات جب نکل گئی تو ایک بات حرم کے اللہ تعالی ہمیں ہمیں ہم کی غلاموں میں پہنچا فرمائے ہم نے نہ وہ استعداد نہ صلاحیت نہ وہ عرم نہ وہ مقام کے ہم اس بات کو غیران کر سکیں مگر حقیقت کیا ہے ان صوفیوں سے سمجھا کہ طریقت کسے ہیں شریعت کیا ہے شریعتِ رسول علیہ الدہیت و وزنا کی کمالِ پاکندی کے ساتھ حضور کی امتبا کرنا یہی ہے راہِ طریقہ جو اس راہ پہ چلے یہ ہے سالک جو اس راہ پہ چلنے والا ہے وہ سالک ہے اور جو سالک اس راہ پہ چلتا ہے جب منزل اس کو ملتی ہے تو اس نے واسل کے جب وہ واسل ہوگا تو اسے بلائیت کی سنب ملے گی پھر وہ مقام اسے ملتے رہیں گے جیسا اس کا کام ویسا اس کا انام مگر دوستو یہ کب ہوتا جب انسان پیدا ہو پھر علوم حاصل کرے پھر اس پر عامل کرے مکلت ہو تو پھر مراتب حاصل ہوتے ہیں مگر دوستو حضرت احمد قبیل فائی رضی اللہ تعالی کا مقام آپ دیکھیں ان کی شان دیکھیں آپ کو خدانے کیا مرتبہ اور مقامتہ فرمایا جب آپ کی ولادت مقدس کا وقت قریب آیا تو آپ کے معموم حضور سیدنا شاید منظور بتائی رضی اللہ تعالی کی خواب میں اللہ کی رسول صلی اللہ تعالی حضرت شاید منظور بتائی رضی اللہ تعالی احمد قبیل فائی رضی اللہ تعالی حضرت شاید منظور بتائی رضی اللہ تعالی تو شاید منظور لے خواب دے گا سرکان تشریف ہے اور پھر ایک شاید سرماتا ہے اے منظور میں تمہیں بشاڑک کہتا ہوں کہ آج سے چالیس دن کے بعد تیل بہت کی گوپ میں ایک بھرزند ضرور کرے گا جو بلیوں میں بڑی شاد رکھے گا اس کا ماملہ ایسا ہوگا جیسا میں نبیوں میں ہوں بیسا وہ بلیوں میں ہوں یہ اس سمانے میں سکھارے گوھ سے گوھ سوڑ معصم شاید احمد قبیل رفائی کے تعلق سے حضور کی بشاڑک کا پڑھنی ارشاہ خرماتے ہیں اے شاید منظور اپنی بہن کو جا کر کے یہ بشاڑک سنا دے کہ جب وہ معصم و مقدم فرزند ضرور کرے تو اس کی گایتیں درجہ تازیم کرنا ہاتھ درجہ تازیم کرنا اس کی عزت کرنا اس کی نکہ حداش کرنا اور اس کا نام میرے نام پہ احمد ہو یہ حضور احمد قبیل صلی اللہ علیہ وسلم اشارتہ ہمائی حضرت شیخ منصور وہاں سے چھل پڑے شہر احمد باسد سے جب آپ حضرت سیدنا شاہ احمد قبیل کی ورد محترمہ کے پاس آئے خود رابط ہے دروازے کے قریب کھڑے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ دروازہ کھٹکانے سے پہلے آپ کی کانوں میں آواز آئی ایک چھوٹا سا بچہ اپنی صاحب پر سنیدی آباز میں خطا کر رہا ہے وہ کیا کہتا السلام علیکم یا ہم بھی آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم اے میری ماں تو پھر حضرت سیدنا شیخ منصور وہی رکھے آپ نے سنا آپ کی بہن جواب دیتی ہے وآلیکم السلام پھر آپ نے پوچھا اے میرے بیٹے آپ کون ہیں کہ امی حضور ہم اس قدیان میں آدھے والے آپ کے بیٹے ہیں جو ابھی آپ کے شکم میں ہیں اور آپ سے خطا کر رہے ہیں شکم اے مادر میں آپ خطا فرما رہے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے کیا تُم ابھی سے کلام کرتے ہو حالانکہ تُم میرے شکم میں ہو تو بھولیں کہا اے میری امی حضور یقیناً میرا رب اس بات پر قابل ہے کہ وہ شکم میں بھی بچے کو کلام کرنے کی طالب شاید احمد قدیر نے پھائی رضی اللہ تعالی نے جب یہ بات اشاد فرمایا ماں کے پیٹ میں شکم مادر میں جب یہ بات ہوئی تو آپ کی والدان ہے اے میرے بیٹے میں تجھے کس نام سے کس نام سے میں تجھے خطا کروں تو کہہ رہے ہیں اے میری ماں جب آپ تجھے خطا کریں تو احمد بن عالی بلہ حسن عبی کے نام سے بکا رہے ہیں یہ سب اپنا نام نہیں کہہ رہے ہیں اپنا نام اپنے والد کا نام اپنے ازداد کا نام کہہ رہے ہیں فرمایا ہے اس نام سے بکا رہے ہیں پھر آپ کی والد محترمہ یہ روائے شیخ منصور بتائے ہی ارشاد فرماتے ہیں صاحبِ کتابِ معارفِ محمدیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرتِ منصور نے سنا تو آپ دروازے پر ساتھی تو جامل کھڑے ہیں کہ آواز دینے والا شیطم سے آواز دے رہا ہے کلام کرنے والا براغ سے کلام کرنے والا ہے اور یقیناً میرے غیب کا رسول نے جس آنے والے ولیت کامل کی بچارت دی ہے یہ حقیقت ہے ہمیں معلوم ہو نہ ہو تو امتِ اتھارا کا مکیر اپنے امتی کے ہر 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 اسے باگا ہو رہا ہے شایخ منصور فرماتے ہیں میں کھڑا رہ گیا مجھ پر ایک سکوٹ ٹالی ہو گیا اور پھر میں نے کہاں لگایا تو میری بہن اپنے شکم جو بچے سے جو ابھی بیت میں ہے پوچھ رہی ہے کہ اے میرے پھرسندے دل بار مجھے کچھ نصیحت کا تاکہ میں منزلیں ارفان کی منزلوں کو پار کر سکو کوئی ڈاسی ہاں جس پر چل کر میں منزلیں ارفان کی منزلوں کو پار کر سکو مقام ارفان کی منزلیں تو آپ نے شاہد اے والدہ مخترمہ وہ نو باتیں کتنی نو اور وہ نو باتیں ہیں اسی ہیں کہ اس پر جو چلے گا وہ خدا کریں جو چلے ہے نا رہبر ایسے باتیں امام السالکین مقام منزلیں سلوک پر چلنے والے کو سالک کہتے ہیں اور منزلیں سلوک کے رہبر کو امام سالک کہتے ہیں اور احمد کبیر رضی اللہ عنہ ماں کے بیٹی ہی سے امام سالکین پیدا میں پیدا کیا مام رکھا وہ والدہ میں جب اس منزل کو پہچان رہا ہے کہ یہ وہی ہے جس کی نورانیت سے ہمارا گھر روزت ہے باہر دروازے پر شاید منزول سراپا کوش بل کر کے سن رہے ہیں کہ اندر میں جس کی بشارت دینے آیا ہوں وہ یقیناً میرے رسول کا موجزات ہے اسی لیے حضرت شاید عدید المسافر نے اپنی ایک مجلس میں اس بات کا اعلان کیا اور رشاہ فرمایا کام الشیق الحیمد القبیر آیا تم من آیات اللہ و موجزت من موجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ احمد قبیر غلاقی نشانی میں سے نشانی ہے والا سر کے مدیدوں میں سے موجزا احمد قبیر وہ احمد قبیر اپنی والدہ سے نمت باتیں دوستو میں یہاں کر کے یہ بات آپ سے ضرورت کروں گا کہ ان عارفوں کا پیغام جو اس زمانے میں اس دور میں لوگوں کے لئے کتنا ضروری تھا اس سے زیادہ آج کے اس زمانے میں اللہ کے لئے ضروری ہے وہ نو باتیں جو آپ نے ارشاد فرمائیں گوشے گوشے اس کو سمان فرمائیں کیا کہیں اے احمد قبیر آپ اگر منزلِ عرفان کو تیہ کرنا چاہتی ہے اور خدا سے قریب ہونا چاہتی ہے تو اس کی پہنی شرط ہے ہمیں شاوطہ موجود ہے کیا سمجھیں اس زمانے میں اس سے زیادہ آئے تھے وہ تو ماں کے شخصی سے ایسے تھے ہماری امام نے فرمایا تیری نسلِ باک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے جو نور تیرا سکھرانا ہے نور کا وہ تو نوری خاندار والے تھے وہ باکباز تھے وہ تیب تھے وہ تاہر تھے وہ حسنین کی آنکھوں کے نور تھے مگر انہیں بھی یہ وسیعت و نصیحہ ہمیشہ پا کرو کہ آپ سنچتے ہیں کہ ایسے بیتے ایسے بیتے ایسے بیتے ہوتے ہوتے ہیں کبھی آپ نہ گوٹ کیا جب اس منزل پر میں آتا ہوں تو مجھے یاد آتے ہیں اپنے پیر دستگیر خواجران خواجران خواجر فرید الدین مسعود گنج شکر عجوہ دنی جشتی رضی اللہ تعالیٰ جب خدا نے سلطان عارفین کا نقب دیا حضرت سیدنا شاہد بابا فرید گنج شکر جشتی رضی اللہ تعالیٰ کو موجود رضی اللہ تعالیس Orman رجل حضرت اندی حضور خدا کا شکر کرو کہ خدا نے تمہارے بیتے کو آلتوں کا باب شاعر آیا ویسے حق نہیں تھا انہوں نے کہا وہ زہد الامبیاء جو پوئے میں اُلٹا رکھت کر مہم کُش عبادت کرنے والا جس نے چالیس چالیس راتوں کو اُمتا لچھا کر اپنے رب کو رازی کرنے کی تدویر تنیر خدا کا شکر کرو خدا نے تمہارے بیٹے کو سلطانی آراد کو منایا جانتے ہو جب انہوں نے یہ بات اپنی ماں سے کہی تو ماں نے شاکر میں بیٹے دھاری تم بھی خدا کا شکر ادا کرو کہ خدا نے تم کو میرے دیسی ماں دھاری والدہ محترمہ بھی ادھر بیٹا زرد و تقویٰ کا امام ہے تو ماں بھی نبتقیوں کی سرداد نظر بھی ہے حضرت شایف نے عرض کی ہے ہمی حضور بابا فرید فرمتے ہیں عبادت میں لے دی ہے آیا فرمیلے دی دا تو تقویٰ میں نے کہا کیا دو میرا فادے سے ہم رہے رات رات پر جات کرتے ہیں بندل سے ہم دل کے رہے اچھی مقام میرا اور آپ فرماتی ہے میری وجہ سے بلا آپ فرماتے ہیں میری میں ممے ہزور کھڑے ہو گئے اور پھر اُس کا عرصہ فرمایا کعبے کی طرف دکھیا اور عرصہ فرماتی بیٹا فرید ہے اس کعبے کے رب کی قسم اس کعبے کے رب کی قسم جب تُو دو دو پیتا بچہ تھا تو میں نے تُجھے ایسے بیٹوں کی مائے اے رسول کے امتیوں اگر تم خدا کا فلو چاہتے ہیں ہمیں شعبہ وجود رہو پھر ارشاد فرمایا جب آپ با حضور پا تحارت ہو جائیں اور جب مسلح پر کھڑی رہیں تو پھر اپنے آپ کو خدا کے حضور میں حاضر کرو خدا کے حضور میں حاضر کرو یعنی دل جمعی سے عبادت کرو یہ یقین کرو کہ میں جس کے سامنے موجود ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ مجھے دیکھ رہا اور ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں پھر ارساد فرمایا ہمیں شعب اپنی زبان کی حفاظت کریں وہ جو الفاظ ہیں جو زبان سے نکلتے ہیں ہر لفظ کا حفاظ ہوگا میڈانِ ٹائمت میں پوچھا جائے رب کیا بولا تھا توڑنے والے کولی بولا تھا یہ توڑنے والی بولا تھا پوچھا جائے گا کہ کسی کی عقیبت کر رہا تھا اے یا کسی کو کسی کو ستانے والی پا کہہ رہا تھا یا دو مسلمانوں کو آپس میں ملانے کی پتہ جو ہوا رہی تھے پوچھا جائے گا فرمایا جب گولے سدھے کلام اپنی کلام میں سدھ کو پیدا کریں سجائیں ارشاد فرمایا اور جھوٹ سے پرہیز کریں جھوٹ سے ہمیشہ پرہیز کریں پھر ارشاد فرمایا ایم بھی حضور اور معرفت کی ایک شرد یہ بھی ہے کہ جب آپ باردہ ربانی کے لیے کھڑی ہو تو اس وقت آپ خوشو و خضو کے ساتھ کھڑی ہو یہ سمجھے کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہیں جو سارے بادشان کا بات ہو اور سلطان کا سبتان ہر حاکم کا حاکم ہر مالک کا مالک یہ اخری چند باتیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ نے پھر ارشاد فرمایا اے اپنی حضور جب آپ ایک بات اور بھی مارے پھر کی منزل کو دائے کرنے کے لیے ایک علامت میں ایک شرد یہ بھی ہے کہ آپ جب تک بیتاری میں رہے اپنے آپ کو ذکر علاقی میں مشکور بڑی معاثرہ کے ساتھ میں اس مقام پر آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں جب تک بیتار رہے ذکر علاقی میں رہے جب تک جاہتے رہے خدا کا ذکر دائیں اپنے طلب سے اپنے دل سے اگر زبان سے ممکن نہیں ہے دل متوجہ رہے مالک کی طرف اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قلب المومن یا رسول اللہ یہ جب مومن کا دل ہے یہ آشل الہدی میں وہ کہیں نہیں رہتا مومن کے دل میں رہتا تو ہمیشہ اپنے دل کو متوجہ رکھے رب کی طرح ارشاد فرمایا کہ اپنے دل کو مشبور رکھائیں اور یہ مسیحات آج ہمارے لیے کتنی ضروری ہے کتنی ضروری ٹیکنک کا یہ دور ٹیکنالوہی کا یہ زمانہ جس زمانے میں ہر بندہ موبائل میں گھوم نظر آجی آجی رات تک ہمارے نوجوان مازالہ فہش پاکوں میں مشبور فیش فلمیں ڈرامیں نجانے کئی کئی بدیوں میں ملوش نظر آتے ہیں ایسے شہد ایمت طبیر کی مجرس میں حاضری دینے والوں آج بھی امہ عبیق داتا یہ تاجدار اپنے ملکہ دیاتار سے آپ کو آواز دیتا ہوئے اگر خدا سے دور ہو گئے ہو تو قریب ہونے کا راستہ یہی ہے ہر بات کو چھوڑ دو دل میں خدا کی یاد کو بساو اس مجلس میں آنے کا مقصد یہ ہے پھر ارشاد فرمایا فرائز الہی سے کبھی دفلت نہ دو آپ ارشاد فرما دیں کہ آخری بار جہدنت سیدنا شاید احمد کبیر رفائی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمای وہ کیا تھی ملیہ یہ بات صرف عارفوں کا تاجدار ہی کہہ سکتا ہے یہ بات صرف اپنے مولا کہ قریب والے قربے حق کی نہیں اسے بولو اتنا بڑا دائیا اتنا بڑا دعوت دین دے کے مولا اتنا بڑا خدا سے راستے کتر بلانے والا بردہ جو ماں کے شکم سے یہ شان رکھتا ہو کہ اپنی ماں کو مار بھت دیو نو منزل ایسی بتا لیا کہ تیس لیش پر امد کر لیا اگر وہ پاشر بھی ہے تو وہ خدا کا مہد درائے اس زمانے میں ہمانے لئے تکلی جو ہے حضرت شایخ منصور بتائی بھی نہیں جب اس گفتبو کو جب سنا تو درواز ہفت آئے اندر داخل ہوئے اور داخل ہوتے ہی سیدھ حضرت سیدنا احمد کبیر کی محرم سے آپ نے ارشاد فرمایا ہم نے شکر لیا ہے جو بیدر شیم میں اس دوہر ارشاد فرمایا ہے مگر اگر اگر مطبق فرض ہے کہ میں حکم رسول کو تک پہنچا میں حکم رسول بشارت مصطفیٰ تک پہنچا دوں یسی میں مان لیا ہوں مگر میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ منصور چالیس دن کے بعد تیری بہن کے خرم ایک ایسا پہنچا رہے جو بلیوں کا تاجدہ ان کا بیائے ہے آپ کی بہن میں عزی بھائی یقینا وہ بلیوں کا تاجدہ ہے وہ آنفوں کا سبھال ہے دوستو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے ایسے احمی مشہار ولی کی مجلس ذکر کو منتق کیا ہے دوستو سیزان اولیاء گروپ والے یہ بڑے سعادت مندر ہیں آرے یہ مجلس ذکر احمد قبیر ہے اور اس مجلس ذکر احمد قبیر کا سلام دیکھیں گے کہ یا گروپ جب تک رہے گا تب تک وہ ہی مجلس مانو آرہ رہے اس کو آر بنائیں اس کی درویج کریں اس کی اشار کریں اس کو فیرائیں اس لیے کہ جو اولیاء کا مشن ہے یہ ہی رسول کیا مشن ہے یہ نبوی مشن ہے یہ پیغمبر مشن ہے جب تک اس کائنات میں یہ مشن جاری رہے گا تک تک اس کائنات میں دین حق کا مولا تعالیٰ ہمیں ان کے فیوز و برگاہ سے معلوم فرمائے جنہوں اس مجلی سے عدس کو ندی کیا ہے مولا قدیر ان کی دنیا اور آخرت کی تمام تھا جو تم پڑھ پڑھ اللہ ہم سب کی مولا اقریر ہمیں اپنے ولینوں سے قرب نسیم فرمائے وہ فرصور صدق آیت روس کے فیسان سے ہم سب کو معلوم فرمائے آمین اللہ فرد دعو اللہ الحمدللہ رب 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 السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ تم پر سلام ذر دمین ممت تا تہار در کا آفت میں مبتلا ہے ممت تا تہار در کا آفت میں مبتلا ہے رحمت حبیب دابر ممت پر سلام ہر دم ہے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم میرے شفی ممت 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 پر سلام ہر دم کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائے کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائے سلطان بند پر بر سلطان بند پر بر تم پر سلام ہر دم اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم میرے شفی محشر تم پر سلام واسد آسل سلام را کا واسطہ حضرت رفائی کا واسطہ خواجاتیاں کا واسطہ سلام واسطہ سلام خواجاتیاں خواجاتش واسطہ خواجاتش یو خواجاتش خواجاتش سی جزا کا یعنی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیر سلام علیکہ سلام علیکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے خالقِ حر بلند بستی ششتی سطا ابن زیبستی علم و عمل و فراخ دستی ایمہ و امہ و اتن برستی اے مستحق عذاب کے یا لائد کرن اسنو ترین نظر سے خدا رانہ ہم کو دے دامن میں ہمارے کیا ہے گناہ کی معصرہ اے رحمت دوام تو اپنی کرن کو دے یا خدا دسم میں جب تک ہماری جہان رہے تجھ پہ سلتے تیرے محبوب پہ قربان رہے شامیانہ پریج گریل کا حطربت پر اتھکشت ہے عشق محمد کی یہ پہچان رہے جب نکی رائیں کریں قبر میں آخر کے سوال تیرے محبوب کی باتوں کا ہی بستھیان رہے لب پہ قلمہ رہے اور سینے میں قرآن رہے مرتے دم یار کی یار اب ہمیں پہچان رہے ایسی تصویر کھیچے قلب کے آئینے میں تو رہے پاس نبی تیرہ میرے ساتھ رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کی قریم نسع کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے الحمدللہ اللہ اللہ ذی طال فی شعن عزمت حبیبه الكریم علیہ ابزل السلوات وعدم التسلیم ان اللہ وملائکته يسللون على النبی ایا ایوها الذین عنہ صلو علیہ وصلموا تسلیما صلی علیہ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد ایسی تصویر محمد وعلى آل سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد ایسی تصویر محمد وعلى آل سیدنا محمد